السلام علیکم ورحمت اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يدلل فلا حادیلہ واشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدن عبده ورسول ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا علیم اور خبیر رب ہے ہر قسم کی تاریخ اور شخصی ذات بابرکت کی لائق اور زبا ہے درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشدہ ہدایت کے لئے محبوس فرمایا گیا خوشوسن نبی مقرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی رحم و علی عالی ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی محمد و علی عالی ابراہیم حمید مجید آمین موزز سامن اکرام انشاءاللہ آج سورہ انعام کی آیت نمبر چالیس سے کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومے قرآن مقدس پر غور و فکر کرنے اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا محبان اور بار بار رحم فرمانہ والا ہے لفظی ترجمے کے پر غور کریں آیت نمبر چالیس اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے ان اگر کنتم بھوتم صادقین سچے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ جب تمہارے اوپر کوئی عذاب آئے گا تو تم کیا کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے یہ مشرقی نے مکہ سے خطاب اور ہر قسم کے مشرق سے بل بلکہ یاہو صرف اسی کو تدعو ہم تم دعا کرو گے تم پکارو گے جب عذاب آئے گا آسمان پھٹے گا یا زمین پھٹ جائے گی یا کوئی ایسا بڑا عذاب آئے گا تو اس وقت انسان کسی انسان کو یا کسی پتھر کو یا کسی جانور کو یا کسی پیڑ کو نہیں پکارتا ہے وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کو ہی پکارتا ہے کیونکہ توحید انسان کے اندر بدیت ہے توحید انسان کے اندر انویلڈ ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان مسیبت اور پریشانیوں سے دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وقتی طور پر معاشرے کے اثر میں آ کر کے باپ دادا کے اثر میں آ کر کے وہ شرک کرنے لگتا ہے لیکن وہ حقیقی خالق اور مالک کو جانتا ہے تو جب بڑی مسیبت کے اندر خستا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے پھر وہ کھول دے گا پھر وہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا ماں اسے جو تدعو نا تم پکارو گے تو جس پریشانی کے لئے تم پکارو گے اسے کھول دے گا اسے دور کر دے گا الہی طرف اس کے ان اگر شاعہ وہ چاہی تو اللہ چاہے گا تو اس پریشانی کو دور کر دے گا وَتَنْسَوْنَا اور تم بھول جاؤ گی ماں جنہیں تُشْرِقُونَ شریک ٹھہرائے کرتے تھے اللہ کے علاوہ تم جن کو شریک ٹھہرائے کرتے تھے تم ان کو بھول جاؤ گے اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی اگر چاہے گا تو تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا وَلَقَدْ عَلْبَتَّ تَحْقِي اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے الٰہ اُمَّتٍ طرف اُمَّتوں کے من قبلی کا آپ سے پہلے یعنی آپ سے پہلے امتوں کے طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو بھیجا تو ہر امت میں اللہ رب العزت نے ہر گروہ میں ہر قوم میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا لیکن جب قوم نے رسولوں کی بات نہیں مانا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک دستور ایک قانون کو ہم یہاں پر سمجھیں گے فَآخَذْنَاهُمْ فَسْبَقَدْ لِيَا ہم نے انہیں بِالْبَعْسَائِ سَاتھ تَنگی کے تکلیف کے وَبْدَرَّائِ اور تکلیف کے ساتھ تنگی کے مصیبت اور پریشانیوں کے وَبْدَرَّائِ اور تکلیف کے بیماریوں کے لَعَلَّكُمْ کیوں پکڑ لیا لَعَلَّكُمْ شَایدْ کہ وہ يَتَذَرَّعُونَ توبہ کر لیں اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر انہوں نے آجزی کیوں نہ کی اس لیے نہ کی جو لوگ آجزی نہیں کرتے اللہ کے عذاب کے آجانے کے بعد مصیبت اور پریشانی کے آجانے کے بعد اللہ سے رجوع نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے وجہ کیا ہے وَلَكِنْ اور لیکن قصد سخت ہو گئے قلوبہم دل ان کے اصل میں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے سامنے رجوع انہوں نے نہیں کیا کیوں سخت ہو گئے دل وَزَيِّنَّ اور مُزَيِّن کر دیا خوبصورت کر دیا لَهُمْ اُن کے لیے شیطان و شیطان نے مَا جو کانو تھے وہ يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے اس کو اچھا سمجھنے لگے شیطان نے اللہ کے نبی اور اللہ کی نافرمانی کو مُزَيِّن خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا تو یہ پہچانے جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں کو خوشدری سے کرنے لگتے ہیں شیطان ان کو مُزَيِّن کر کے دکھا دیتا فَلَمَّا پھر جب نَسُو وہ بھول گئے مَا جو کچھ ذکھ کے روح وہ نصیت کیے گئے تھے بے ہی جس کی جب وہ بھول گئے جس کی ان کو نصیت کی گئی تھی یعنی اللہ کے کلام و نبی کے فرمان کو ماننے کی فَتَحْنَا کھول دیئے ہم نے عَلَيْهِمْ اُن پَر عَبُوْغَابَ دَرْوَازِ قُلِّ حَرْ شَيْئِن شَيْئِن قُلِّ شَيْئِن ہر شَيْئِ کے دروازے اللہ نے کھول دیئے یعنی دنیا کی ہر نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیئے حتی یہاں تک کی اِذَا جَب فَرِحُ وہ خوش ہو گئے وہ غرور میں آگئے اور وہ خوشی میں آگئے بِمَا اس پر جو اُوتُ وہ دیئے گئے تھے آخذ ناہوں پکڑ لیا ہم نے انہیں آخذ ناہوں پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتتن فَعِزَا تو اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے تھے اب اللہ نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب انہیں محلت نہیں دی گئی پہلے محلت دی گئی تھی لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا اور شیطان نے جو عمل ان کو مزین کر کے دکھایا تھا اللہ کی نافرمانی ہو گیا اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو گیا اس کو کرنے لگے ان کا دل سخت ہو گیا تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیا اور جب یہ نعمتوں کے دروازے جب کھل گئے نعمتیں ملنے لگی اس پہ اترا آ گئے خوش ہو گئے غرور اور تکابر میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے بعد انہیں اچانک پکڑ لیا اب یہ پکڑ کے بعد اب انہیں محلت نہیں ملی جڑو قومی اس قوم کی اللہ زینہ جنہوں نے ظلم و ظلم کیا والحمدو اور سب تعریف للہ اللہ کیلئے ہے رب جو رب ہے عالمین تمام جہان تو پس کاٹ دی گئی جن اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تو یہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور اللہ رب الزت الحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لئے ہے جو رب ہے عالمین تمام جہان آیت تفسیر کے طرح آیت نمبر چالیس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تم پر کس پر کس سے بات ہو رہی ہے مشرقین مکہ سے اور مشرقین مکہ سے اور کفر کرنے والے کافر لوگ جو مکہ کے تھے ان سے بات ہو رہی ہے تو مشرقین مکہ کافر مکہ یہ سب مسلم تھے کیونکہ یہ دین ابراہیم پہ تھے اور یہ اللہ کو مانتے تھے عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے تواب بھی کرتے تھے حج بھی کرتے تھے اور حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے تھے تو یہ اللہ کو مانتے تھے اور توحید ربوبیت ان کے اندر تھی اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے اللہ کو خالق اور مالک اور رازق جانتے تھے تو پھر انہوں نے شیخ کہاں پہ کیا توحید اسمہ الحسنہ کو ترینے انکار کیا بعض نے کہ کون رحمان کون رحیم ہم نہیں جانتے اس کو اور توحید عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا توحید عبادت یعنی دعا کرنا سزدہ کرنا منت ماننا اور نظر نیاز کرنا تو یہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے دوستوں سے اللہ کے ولیوں سے یا نبیوں سے یا اپنے خود ساختہ طور پر بنائے ہوئے ناموں سے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں سے ان سے بھی حاجت روا اور مسکل کشا یہ لوگ بنانے لگے لیکن جب بڑی مصیبت ان کے اوپر آتی تھی تو اس وقت کیونکہ اندر سے ہر انسان فطرت پہ ہے فطرت پہ یعنی توحید پر ہے وہ توحید پرست ہی پیدا کیا گیا انسان اب اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں حدیث کا مفہوم کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں تو ماہور کا اثر اس کے اوپر پڑ گیا وہ شرک کرنے لگا لیکن جب بڑی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے تو پھر وہ واپس لوٹتا ہے اور اس رب کو پھر سے پکانے لگتا ہے جیسے ابو صفیان کے بیٹے جب یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں پکڑ لو ان مشرکین کو جنہوں نے ظلم کیا تھا صحابہ اکرام کے اوپر تو یہ بھاگ کر کے مکہ سے نکل گئے اور نکل کر کے ایک ناؤں میں بیٹھ کر کے جانے لگے جب وہ کشتی بیچ سمدر میں پہنچی تو ایک زور سے بھاور اٹھا یعنی طوفان آیا جب طوفان آیا تو وہ سب لوگ مل کر کے اللہ سے دعا کرنا لگے کہ اللہ ہمیں بچا لی تو ابو صفیان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اسی سے بچ کر کے تو میں یہ بھارا ہوں وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ کے میں اسی سے تو بھاگ کر کے اس میں ناؤں پر آیا تھا اور یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا مکہ سے اور تم اسی کو پکارتے ہو پھر وہ سوچنے لگے اور اچانک طوفان تھم گیا اور ناؤں کنارے پر لگ گئی تو وہ آپس میں ہی بات کرنے لگے اپنے ہی میں بات کرنے لگے کہ جو اتنی بڑے پانی کے طوفان میں پانی بہت زیادہ ہے زمین سے تو ستر پرسنٹ زیادہ ہے تو جو اتنے بڑے سمدر میں ہماری میں حفاظت کر سکتا وہ زمین میں بھی حفاظت کر سکتا اور ایسا بول کر کے واپس آ کر کے اور انہوں نے اسلام کو بھولی تو جب یہ بڑی مسئبت اور انہوں نے سوال بھی کیا کہ تم اب کسی اور کو کیوں نہیں پکارتے تو انہوں نے اور یہی ہر کسی کا جواب ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے آپ ایک کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرائیبر یہ کہے کہ کار کار بریک فیل ہو گیا اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی انسان کو کسی جانور کو کسی پتھر کو کسی دھاگے کو کسی تعویز کو نہیں پکاریں گے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا وہ سب کے سب صرف وہ اوپر والے کو اس رب کو اس خالق کو جو ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہے اس کو من میں یاد کرنے لگے گے کہ تو بچا لیں اب جب وہ بچ جاتے ہیں ڈرائیبر کسی طریقے سے اسٹریڑنگ کو گھوماتا ہے اور پیر سے کنارے لگ کر کے وہ گاڑی بچ جاتی ہے تو پھر وہ پلٹ جاتے ہیں کہ ڈرائیبر صاحب نے بچا لیا یا فلا نے بچا لیا یا فلا نے بچا لیا لیکن جب بڑی مسیبت آتی ہے جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب اوپر والے کو پکارو تو کیا وہ صحیح کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے پہلے بھی اوپر والے کو ہی پکارنا تھا اور ابھی بھی اوپر پہلے بھی بچانے والا ڈاکٹر نہیں تھا پہلے بھی بچانے والا وہی تھا اور ابھی بھی بچانے والا وہی ہے لیکن جب وہ تھک جاتا ہے اور اس کے علم کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کی دوائیاں کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہ بھی گھٹنے ٹیک تا اور کہتا ہے کہ نہیں وہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اصل میں قدرت تو اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور مات تو اسی کے ہاتھ تو جب بڑی مسئلہ بتاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا کہ نبی مقرم ان سے سوال کیجئے کل کہیے ان سے کہ کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے کوئی عذاب آ جائے زمین پھٹ جائے آسمان پھٹ جائے اگدم سے بارش ہونے لگے زمین ہلنے لگے ایسا عذاب کوئی آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار ہوگی اگر تم سچے ہو سچے ہو تو بتاؤ ایسے ٹیم میں کس کو پکار ہوگی تم اللہ کو پھر اللہ نے ہی جواب دیا بلکہ تم صرف اسی ایک کو پکار ہوگی اب یہ جو باطل تمہارے ذہنوں کے اندر معاشرے کی وجہ سے باب دادے کے وجہ سے بس گئے ہیں ان سب کو ہٹا کر کے تم ایک رب کو پکار نہ لگے پھر اگر وہ چاہے گا پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکار ہوگی یہاں پہ ایک بہت بڑا نقطہ پتا چلا کہ خطاب تو مشرقین سے ہو رہا ہے کفار سے ہو رہا ہے لیکن جب وہ بڑی مسئبت میں پڑھ کر کے اس مالک کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی بھی دعا بعض دفعہ سن لیتا ہے یعنی مشرقین جو سب سے بڑا ظلم ہیں سب سے بڑا گناہ ہیں ایسا گنے گار بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دعا کو قبول فرما لیتا ہے اکثر مسلمان یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ہم بہت گنے گار ہیں اللہ ہماری نہیں سنے گا کہ اللہ رحمان نہیں ہے تو عیسائی سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے تو ان کی دعا کو سن لیتا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہرائے کرتے تھے تو جب ایسا عذاب آتا ہے تو تم ان کو بھول جاتے ہو پھر نہیں دیکھتے تم کی دھاگا کہاں ہے بانگو اس کو اور وہ پتھر کہاں ہے وہ فلا کہاں ہے پھر تو تم اسی کو پکارتے ہو تو تم سب کو پھر بھول جاتے ہو ایسی بڑی مسئیبت میں تمہارا اصل ذہن کام کرنا لگتا ہے ان کونسیس مائن جو ہے وہ تمہارا ایکٹیو ہو جاتا ہے کام کرنا شروع ہے اس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بنی اسرائیل آیت 67 اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہو جاتا ہے تو جن کو تم پکارتے تھے پکارتے ہو تو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں جب تم سمندر میں ڈوبنے لگتے ہو تو تمہارے دماغ سے سب گم ہو جاتے ہیں پھر تمہیں یہ سب چیزیں یاد نہیں آتی سوائے اس خالق کائنات کی پھر جب وہ اللہ تمہیں خوشکی کے طرف نجات دیتا ہے تو تم مو موڑ لیتے ہو پھر جب تمہیں اللہ بچا لیتا ہے تو تم مو موڑ لیتے ہو کیا کہتے ہو میں کو فالا نے بچا لیا سورہ بنی اسرائیل تو توحید انسان کی فطرت ہے اور یہ فطرت کب سمجھ میں آتی ہے جب وہ اصل بڑی مصیبت میں فسد تو وہ سیدے آسمان کے طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اب مجھے بچا لیں اس بات سے ہمیں کیا سبق ملا نمبر ایک مصیبت یا پریشانی میں اللہ ہی کے طرف نجو کرنا ہے وہ چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو جب ایک بڑی پریشانی میں ہم اس کو بلا رہے ہیں تو پھر چھوٹی پریشانی میں کسی اور کو کیسے بلا سکتے جو بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے کیا وہ چھوٹی پریشانیوں کو دور نہیں کرتا صحابہ اکرام کو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں توحید اور کہتے ہیں کہ جوتے کا تصوہ بھی اگر مانگنا ہے جوتے کی لیس بھی اگر مانگنا ہے تو وہ اللہ سلامتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی مصیبت ہو چھوٹی سی چھوٹی مصیبت ہو ہمیں اللہ کے طرف مجھو کرنا چاہیے پہلی بات یہ پتا چلی کیونکہ اللہ نے اسی کا شکوا کیا کہ جب بڑی مصیبت آتی جب تو تم بھول جاتے ہو میرے علاوہ میرا حق جس کو دیتے ہیں اس کو تو بھول جاتے ہو تو اللہ رب العزت نے یہ شکوا کیا تو ہمیں چھوٹی ہے مصیبت بڑی مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے دوسرا اللہ تعالی بعض آقاد کافروں اور مشرقوں کی بھی سنتا ہے تو اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گنے گاروں کی بھی سنتا ہے تو ہمیں بھی صرف اللہ ہی رب العزت سے ماننا چاہیے اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم گنے گار ہیں اور اللہ ہماری نہیں سنے گا اصل میں اللہ رب العزت مظلوم کی سنتا ہے اب وہ مظلوم بہلے ہی اللہ کا حق دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو وہ تعیر پہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ مظلوم ہیں تو اللہ رب العزت اس مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کے دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا اس میں سے ایک مظلوم ہے جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اور اس کی آہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی یعنی اس کے گناہ بھی اس کے بیچ میں حائل نہیں ہوتے اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے اس کی دعا اس کے بدعا نکلتی ہے اس کی آہ نکلتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے عرش پر ٹکراتی ہے اور اللہ رب العزت فوراً ایکشن لیتا ہے تو مظلوم کی آہ سے ربی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیمتی صحابی جن کو گورنر بنا کر کے رسول مقرم بھیج رہے تھے ان سے کہا وسیعت میں ایک وسیعت یہ بھی کی کہ احماس مظلوم کی آہ سے بچنا تو مظلوم کی آہ سے تو اللہ رب العزت مظلوم کی ضرور سنتا ہے اصل میں یہ انصاف کا تقاضہ ہے یہ انصاف کا تقاضہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو انصاف کریں بھلی وہ ظلم کرنے والا کیسا ہے وہ ایک الگ میٹھے اللہ رب العزت اس کے طرح نہیں دیکھتا جو مظلوم ہے وہ کیسا انسان ہے ہاں وہ مظلوم ہے تو اللہ سبحانہ اللہ اس کی مدد فرماتا ہے تیسری بات یہ سیکھنے کے ملی کہ بے قرار کی بھی اللہ سنتا ہے کیونکہ اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے غزم کے اوپر اپنی رحمت کو غالب کر دی یعنی اللہ کے غزم کے اوپر اللہ کی رحمت غالب آ چکی ہے تو اللہ رب العزت بے قرار انسان جب اس کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس بے قرار کی دعا کو آہ کو ضرور سنتا ہے چوتہ گناہگار کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے واپس آئیں آیت کے طرف آیت نمبر اکتالیس اب یہاں سے ہم اللہ رب العزت کا ایک اصول سمجھیں جو ساری انسانیت کے لئے ایک جیسا بنا ہوا اور ساری انسانیت کو سارے انبیاء کو بھی خطاب کر کے آپ کو فرماتا ہے اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے طرف رسول بھیجی امام بھیجی امتوں کے طرف امت قرآن کے اندر چار معنی میں آئی ہے امت بمانہ امام جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا کہ آپ امت ہو تو وہاں امت سے مراد ابراہیم علیہ السلام امام ہیں دوسرا سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے امت کہا وقت کو اور اسی طریقے سے امت کا جیل میں جب یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں میں جب خطاب کرتے ہیں تو وہاں پہ امت سے مراد وقت تھا اور ایک جگہ امت سے مراد ملد بھی ہے اور یہاں پہ امت سے مراد اور عمومی طور پر امت سے مراد قوم گروہ جماعت یعنی نبی کی امت یعنی نبی کی نبی جن کے اوپر بھیجے گئے جس قوم کے اوپر جس گروہ کے اوپر جس جماعت کے اوپر بھیجے گئے اس سے مراد ہے تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اسی گروہ اسی جماعت اسی قوم سے اللہ نے خطاب کرتے ہو فرماتا ہے اور تحقیم ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے طرف رسول بھیجا تو اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ ساری امتوں کے طرف رسول آئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو امت جس لینگویج کو جانتی تھی اس لینگویج کو سمجھاتے انے کے لیے اللہ رب العزت نے صحیفے بھی نازل فرمایا کتابیں بھی نازل فرمائی جیسے تورات جو تھی وہ عربی لینگویج میں نہیں یہ حبرو میں ہیں حبرو میں یا اور دوسری تو الگ الگ قوم میں ان کی زبان میں اللہ رب العزت نے انہی میں سے رسول بھیجا اللہ کے اللہ کے نبی کی حکم کی بات مانی جائے توعید رسالت آخرت کو قبول کیا جائے تو جن لوگوں نے انکار کر دیا تو ہر قوم میں ایسا ہوا کہ ایک گروپ نے انکار کیا اور کچھ لوگوں نے ایمان لیا زیادہ لوگوں نے انکار کیا تو جن لوگوں نے انکار کیا اس کے تعلق سے اللہ رب العزت کا قانون ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے اور ہم بھی اس کے اندر شامی ہیں آیت کو فٹ سے غور سے سماعت فرمائے اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے طرف رسول بھیجا پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا کیوں کیوں سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا کیونکہ انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا تو وہاں پہ اس کو سمجھنے کا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا توہید کا انکار کر دیا رسالت کا انکار کر دیا کتاب کا انکار کر دیا آخرت کا انکار کر دیا اور یہ بیسک چیز تھی تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا کس طرح سے پکڑا پھر ہم نے انہیں یعنی ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ سختی یعنی تنگ دستی تنگ دستی کہت کہت سالی بھکمری خوف اور بد امنی اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تو یہاں تکلیف سے مراد جسمانی تکلیف بیماریوں وغیرہ سے پکڑا کیوں وہ عذاب دیا اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے اس عذاب کے پیچھے اس پریشانیوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی ایک رحمت کار فرما ہے جیسے جب کسی انسان کے جسم میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو سختی کے ساتھ صاف کرتا ہے یا پھر اگر وہ زخم بہت زیادہ ہو گیا ہے پائزن کی شکل اختیار کر لیا ہے ہاتھ کو سڑانے لگا ہے گلانے لگا ہے تو ڈاکٹر ہاتھ کو بھی کار دیتا ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر کا ظلم نہیں ہے اس کی نرمی اس کی محبت ہے اس کو جان بچانا ہے اس لیے وہ سختی کے ساتھ اس زخم کو صاف کرتا تو جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پکڑتا ہے سختی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کیوں پکڑتا ہے پھر اللہ نے خود فرمایا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں اس لیے پکڑتا ہے تاکہ وہ رک جائیں آجزی اختیار کریں لوٹ جائیں رجوع کریں اللہ کے طرف توبہ کریں جب جائیں اللہ رسول اللہ تعالیٰ کے طرف اور یہ قیامت تک کیلئے کہ جب کبھی بھی ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر مسئیبتیں آتی ہیں تو مسئیبت آتی ہے تو اس وقت ایک سلی ملفترت انسان جو واقعی اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے وہ توبہ اور استغفار میں اپنے آپ کو نبا لیتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے اللہ رب العزت سے معافیہ ماننا شروع کر دیتا ہے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو پریشانی دیتا بھی اسی لیے اور بھی قرآن میں کئی مقام پر اللہ نے فرمائے کہ جو مسئیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے کیوں آتی ہے تاکہ تم رجوع کرو لوٹ جاؤ اللہ کے طرح تو یہ زندگی کی تیزی کے ساتھ لوٹنے والی گاڑی کے اوپر اللہ رب العزت بریک لگا کہ کہاں آنا تم چلا جا رہا ہے لوٹ اللہ کے طرح ایک گاڑی ہو لنگزری اور اس میں بریک نہ ہو سب کچھ ہے اس کے اندر لیکن بریک نہیں ہے تو وہ کسی کام کی نہیں کیونکہ وہ کب کہاں جا کر کہ ختم ہوگی ہلاک ہو جائے گی پدا نہیں چلے تو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کی گاڑیوں میں بریک لگا ہے یہ تکلیف اور مصیبتوں کے کہ تو کہاں آنا تم چلا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا تجھے پتا نہیں کہ شرک کیا ہے توحید کیا ہے رسالت کیا ہے تجھے پتا نہیں کہ تو بدعات کر رہا ہے تجھے پتا نہیں کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو جب بندہ اللہ کی نافرمانیوں پر تننے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مصیبت اور پریشانیوں کے دیکھ لیا اور جیسی لگتے ہیں تو سلیم الفطرت انسان توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو منا لیتا ہے اور یہی چاہتا ہے ہمارا خالق لیکن سبھی لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے والا بنائے اچھا یہاں پہ دو کنڈیشن ہوتی ہے ہم سبھی کسی میں کسی مصیبت اور پریشانی میں گھر جاتے ہیں اکثر و بیشتر اور نیک لوگ بھی مصیبت اور پریشانی میں گھر جاتے ہیں تو نیک لوگ کے ساتھ جو مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے وہ ان کی آزمائش ہے ان کو اللہ زمانہ طرح نکھار رہا ہے ان کو اونچے مقام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مصیبت اور پریشانیوں کے اندر گھیرا یعنی ان کو تکلیفوں میں ڈال کر کے اللہ رب العزت کسی مقام پر پہنچا انہیں اونچہ مقام دلا رہا ہے اور بعض دفعہ ہم لوگوں کے اعتبار سے کیا ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں پکڑتا ہے اور جب کوئی تکلیف آتی تو ہمیں یاد کرنا چاہیے ہمارے اسلاف یعنی قرآن پیچھے کے جو ہمارے نیک و کار لوگ تھے علماء اکرام محدثین ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی یہاں تک کہ ان کی بکری دودھ نہیں دیتی تھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور اچھنے لگتا دودھ نہیں دیتا تو وہ اپنے برطن کو رکھ کر کے غور کرنے لگتے تھے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا کہ یہ پریشانی آئی کسی کا ان کی بیوی سے اگر جھگڑا ہو جاتا تھا تو رکھ کر کے غور کرنے لگتے تھے کیا غلطی ہوئی ہے کیا غلطی ہوئی ہے آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی کبھی بخار آرہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم رکھ کر کے غور کریں کہ کیا کیے ہم نے کیوں آئیے پریشانی اور خوب توبہ اور استغفار کر کے اس گناہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کروانا ہوگا ایسے کیسے ہوگا ہے یہ شگر کونسا گناہ کیا تھا میں نے اور ایسا اللہ رب العزت کے پیچھے لگ کر کے توبہ کرے کہ اللہ رب العزت اس کو ختم کرے ہاں دعا زواب کے پیچھے ہم دوڑنے لگتے ہیں کہ یہ دعا لینا ہے آپ تو زندگی پر کھانا ہی پڑے گا کیوں کھانا پڑے گا یہ بیماری اللہ نے پہنچا ہی اللہ اس کو ختم کرے گا کسی میری غلطی کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے تو ہم اللہ رب العزت کے طرف سے جو بھی مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو بھی مصیبت ایک کانٹا چھوڑا ہے یا تلوان لگ رہی ہے ٹھوکر لگ رہی ہے یا کچھ اور بڑا حادثہ ہو رہا ہے جو کچھ بھی پریشانی بخار ہو رہا ہے جو کچھ بھی پریشانی ہو رہی ہے رک کر کے اور بچے اگر ہمیں آ کر کے قبیت سے بتائیں کہ آج مجھے بہت تکلیف ہے کوئی بخار ہے تو بچوں کی بھی تربیت کریں کہ بیٹا بیٹھو غور کرو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا کچھ بھی کریں تو یہ ایک تربیت ہے ہم اپنی بھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی بھی کریں برحال اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا کہ ہر قوم میں ہم نے نبی کو بھیجا اور جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں پکڑ لیا سختی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کیوں پکڑ لیا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے پکڑ لیا اگر نہ پکڑتا تو تو ہم غلطی پہ غلطی کرتے رہتے اور اچانک موت آتی اور موت کے بعد ہمیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے کہ موت کے پہلے اللہ نے پکڑ لی ورنہ اگر اللہ نہیں پکڑتا اور سیدھے قبر کے اندر پکڑتا سیدھے حشر کے اندر پکڑتا تو حشر سے بھی لوٹنے کا موقع نہیں قبر سے لوٹنے کا بھی موقع نہیں اور ملک الموت جب دلت دبا دے گا اس وقت بھی موقع نہیں ملے گا ایک کاٹا بھی چھپتا ہے تو مومن کے گناہ دھلتے ہیں تو یہ جو بھی پریشانیاں آتی ہیں کسی مومن کو اوپر پریشانی ہم دیکھ رہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ بہت گنے گار اس لیے پریشانی آ رہی اللہ اس کے گناہوں کو دھو رہا ہے ہو سکتا اللہ رب العزت اسے آزمار آئے اور اس کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے تو کسی کوئی پریشان ہے تنگدست ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ گنے گار ہیں اللہ کا معاملہ ہے اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے آزمار آئے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں ہمارے اوپر ڈالتا ہے تنگدستی کی پریشانی اور بھو کی پریشانی خوف کی پریشانی بدامنی کی پریشانی یا کسی بیماری کی پریشانی کیوں؟ تاکہ وہ آجزی اختیار کرے اب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے اور ہم دنیا کے ازباب کو ڈھونڈ رہے ہیں تو قرآن پڑھنا ہمارا کس کام کا کیوں ہم غور فکر کر رہے ہیں کیوں بیٹھ رہے ہیں کلاس میں اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آرہی ہے اور ہم دنیا کے ازباب کی پیچھے دوڑنا ہے دوڑنا ہے ازباب کا اختیار کرنا ہے لیکن وہ پریشانی آئی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ کی نافرمانی وجہ ہے نبی کی نافرمانی تو اس نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کو توبہ کر کے ٹھیک کریں اور پھر اس کے بعد اضباب بھی اختیار کریں تو اضباب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ من ہوگا آیت نمبر ترہیس پھر جب ان پر ہماری عذاب آیا اب دیکھیں کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو آزی کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ رب نظر کو منا لیتے لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے آجزی کیوں نہ اختیار کی آئی بھی بات ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے آجزی کیوں نہیں اختیار کی تو کیوں نہیں اختیار کی کون شخص سے یہ اختیار نہیں کرتا اس کا اللہ رب نظر نے آگے بتایا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے آجزی اختیار نہ کرنے کی وجہ کیا تھی ان کے دل سخت ہو دل کیوں سخت ہوتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر کیا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھر تو ایسے ہیں جو گر پڑھتے ہیں پھٹ پڑھتے ہیں اللہ عبدالعزت کے خشیت سے بہر پڑھتے ہیں اس میں سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں لیکن تو اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو تو یہ سختی کیوں آتی ہے دل میں گناہوں کے وجہ سے سخت ہو جاتا ہے گناہوں کے وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے تو دل نرم کیسے کریں گناہوں سے توبہ رستغفار کر کے ہم اپنے دل کو نرم کریں ایک صحابی نے پوچھا دل کو کیسے نرم کرو تو کہا کہ یتین کے سر پہ ہاتھ پھیتا غریب مسکینوں کی ضرورتوں کو پوری کر کے ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا چاہے تو یہ دل کو نرم کرنے کے بہت سے اصباب ہیں پہلے پھر یہ چیک کریں کہ ہمارا دل ہے کیسا سخت دل ہے یا نرم دل ہے تو جائزر ہے ٹیسٹ لیں تین طرح سے ایک تو تنہائی میں اور قرآن پڑھتے وقت اور علم کی مجلس میں یہ تین جگہ سے ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل کیسا ہے تنہائی میں تنہائی ہمیں پسند آتی ہے کیا تو جو اللہ رب العزت کا متی اور فرمبردار بندہ ہوتا ہے اللہ کے طرح وجود کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو تنہائی میں ٹینشن نہیں ہوتی اور وہ تنہائی پسند بھی کرتا ہے بعض دفعہ ہمیشہ نہیں بعض دفعہ کہ کاش مجھے کوئی تنہائی بھی لے اور میں اللہ کی یاد کروں اس لیے جب وہ سب سو جاتے ہیں چھپکے سے وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اب اسے تنہائی مل گئی ہے تو وہ اس کو گنیمت سمجھ رہا ہے کہ پوری دنیا سو رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں اور میں اپنے رب سے کلام کروں تو وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تنہائی اس کو کاٹتی نہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے دعائیں کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو تنہائی میں ہماری کیا کیفیت ہوتا ہے کیا ہم تنہائی سے پریشان ہوتے ہیں یا تنہائی کو بھی بعض دفعہ ہم انجوائے کرتے ہیں دوسرا قرآن پڑھتے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کیا قرآن پڑھتے وقت ہمارا دل متاثر ہوتا ہے ہماری کھالیں ہماری اسکن ہماری آنکھیں کیا متاثر ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سن کر کے اللہ کے عذاب کو جان کر اور تیسرا علم کی مجلس میں علم کی مجلس میں ہمارا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے اللہ کا کلام پڑھا جارہا نبی کا فرمان پڑھا جارہا وہاں پہ ہمیں بیچے نہیں ہوتی یا سکون ملتا ہے تو یہ تین جگہ سے ہم اپنے دل کو ٹٹول سکتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے اگر نرم ہے تو وہ جگہ اس طرح سے کسی غریب کو دیکھ کر کہ ہماری کیا حالت ہو والدہ ان کی نافرمانی یا کوئی گناہ کا کام ہو جاتا تو ہمارا اندر بیچے نہیں پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی کوئی حرام کام ہم سے ہو جاتا ہے تو ہمارا اندر بیچے نہیں پیدا ہوتی یا نہیں ہوتی ہے در پیدا ہوتا ہے ایک نہیں اللہ کی توبہ استغفار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنے دل کو ہم ٹیسٹ کریں واپس آیا آیت کے طرح پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے آجزی کیوں نہ اختیار کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین بنا دیا یہ سخت دل کی پہچان جو وہ گناہ کرتے ہیں وہ اسے شیطان نے اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے کہ وہ گناہ کو انجائے کرتے ہیں گناہ کو خوشی سے کرتے ہیں اور گناہ کے بعد وہ پچھتاتے نہیں ہیں یہ سخت دل کی پہچان کہ وہ شرط کر رہے ہیں بیداد کر رہے ہیں کفریہ کام کر رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کوئی پستاوہ نہیں ہو یہ سخت دل ہے یہ ایسے دل ہیں کہ جب اللہ کا عذاب چھوٹے موٹے آتے ہیں پریشانی آتی ہے تو یہ توبہ نہیں کرتے اور بعض دفعہ تو یہ ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ شرک بھی کرنے لگتے ہیں پریشانی آرہی تو اللہ رب العزت یاد نہیں آرہا اللہ کی مفلوق یاد آرہی جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے پاس جائے تو یہ سخت دلوں کی پہچان ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے آمین ابو العالمین آیت نمبر فورٹی فور چوالیس پھر جب انہوں نے وہ نصیت بھلا دی اب جب انہوں نے دل ان کے سخت ہو گئے ہیں اور نصیت انہوں نے بھلا دی انہوں کو کوئی لینہ دینے نہیں اللہ کلام میں کیا ہے نبی کے فرمان میں کیا ہے اور بس یہ اپنے عمل کو بڑا خوبصورت کیونکہ شیطان نے ان کو بنا کر دکھا دی ہے کہ تم جو عمل کر رہا ہے بڑا خوبصورت عمل ہے بہت اچھا عمل ہے اور یہ تو ہنجا ہے یہ تو زندگی ہے اور یہ تو کرنا چاہیے تب اللہ رب العزت ان کے اوپر ایک فیصلہ کرتا یہ سمجھنے ہم سب کیا فیصلہ کرتا پھر جب انہوں نے وہ نصیت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو نصیت کی گئی تھی حرام حالات کو سب بھلا دی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی ہر چیز کے دہانے کھول دی اب نعمتوں نعمتیں ان کے اوپر لٹنے لگے اب سب کچھ ان کو ملنے لگے جو جو یہ چاہتے تھے سب ملنے لگے تو ہم نے نعمتوں کے دروازے یہ ہے اصل میں اللہ کا عذاب کہ اللہ رب العزت نعمتیں دے کر کے اور غافل کر دیتا کیوں ہے عذاب آخر میں پتا چلے گا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے گھمنڈ کرنے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اب یہ ہے وہ پکڑ جو واپسی کا دروازہ بن اب یہ ہے ان کی وہ موت کی پکڑ اس عذاب کی پکڑ اس قبر کی پکڑ اب واپسی کا دروازہ بن اب توبہ کے دروازے پکڑ تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ پھر وہ ناؤمید ہو کر کے رہ گئے اب وہ ناؤمید ہو کر کے اللہ رب العزت ایسی کیفیت سے ہم سب کو محخوظ دیں جو تفسیر ابن کسیر نے نکل کیا ہے تفسیر ابن کسیر جل نمبر دو صفحہ نمبر چاو سو باور امام حسن مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کشادگی کشادگی ہے انہیں بہت سی نعمتیں رزق عطا فرمائے کشادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ کی تدبیر نہ سمجھے تو وہ بے اقل ہے مطلب یہ اللہ کی تدبیر بھی ہو سکتی اللہ کا پلان بھی ہو سکتا دیکھے آزمارہ یہ بھی ہو سکتا کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہے اتنی نعمتیں کیوں مل رہی ہیں تو انسان کو بے خبر نہیں ہونا چاہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس لئے خوب دی رہا ہے فرعون کو بھی خوب دیا تھا لگ لیکن اچانک پکڑا تھا تو اللہ رب العزت نے اگر خوب دیا ہے تو ہم بے فکر نہ ہو جائیں فٹ سے دیکھیں امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا یہ نصیت فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوشادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ کی تدبیر نہ سمجھے تو وہ بے عقل ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے اور وہ اسے آزمائش نہ سمجھے تو وہ بھی بے عقل ہے تو ہمیں اگر کوئی تنگی آ رہی ہے تو ہم اللہ کی آزمائش بھی سمجھیں یہ اللہ کی آزمائش صبر کریں اللہ سے دعا کریں توبہ استغفار کریں پھر امام حسن بسری نے فرمایا رب قعبہ کی قسم یہ بھی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے تدبیر یعنی پلان تدبیر ہے کہ پہلے ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کے مطابق انہیں دے دیتا ہے پھر انہیں اچانک گرفت میں لے لیا جائے اسے ابن ابو حاتم نے بھی روایت کیا ہے تفسیر ابن ابو حاتم جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک ہزار دو سو انکیان بھی تو یہ ہے اللہ رب العزت کا قانون کہ ہر دور میں اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی جب قوم بات نہیں مانتی تو انہیں چھوٹے موٹے عذاب میں پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے مطیع اور خرمہ پردار بن جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے اور وہ اپنے عمل پر باقی رہتے ہیں کیونکہ باقی رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں کیونکہ سخت ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے گناہ کیا گناہ کیا یعنی شیطان نے گناہ کو سجا سوار کر کے ان کے سامنے لے کر کیا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بد وقت کو دنیا کے خزانے کھول دیتا ہے خوب نعمت لیلے اور پھر اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے پھر بھاگنے کا لوٹنے کا اس کو موقع نہیں دیا جاتا ہے یہ ایک سسٹم اللہ رب العزت آیت نمبر 45 اب یہاں پہ نتیجہ بتایا گیا پھر اس قوم کی جڑکار دی گئی جنہوں نے ظلم کیا اب ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے جو رب ہے سارے عالموں کا آخری دو آیتیں آج کی کلاس کی آیت نمبر 46 اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لی اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی تو بتاؤ اللہ کی سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالی کی کان آنکھ اور دل اگر اس پہ اللہ مہر لگا دے اور تمہیں حق سمجھ میں نہ آئے تو کون تمہیں حق سمجھا سکتا ہے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ اگر کان کو خراب کر دے آنکھ کو خراب کر دے تمہارے دل کو بند کر دے تو کون ہے جو اس کو چالو کر سکتا ہے تو دونوں اعتبار سے یہ دونوں کام کوئی اور نہیں کر سکتا اگر اللہ رب العزہ توفیق چھین لے دل کے احساس کی دل کو سخت کر دے تو پھر کوئی نصیت اور وسیعت اثر نہیں کریں اور دل کب سخت ہوتا ہے ابن عباس رحمت اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا ڈاٹ لگتا ہے نشان لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر لگتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے اب گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے چلا گیا تو ابن عباس رحمت اللہ علیہ اپنے ہتھیلی کو کھول کر کے بتاتے ہیں جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک امگلی کو بند کیا دوسرا گناہ کیا دوسرے امگلی کو پوری مٹھی بند ہو گئی پھر اس کو پلٹا دیا اب یہ ایسا ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر کوئی نصیت اور وسیت اثر نہیں کرتی تو اللہ اگر تمہارے کان آکھ اور دل کو چھین لے اب آکھ سے تم کو اللہ کی کوئی خدرت کوئی معجزات کوئی آیتیں نظر نہیں آ رہی کان سے تم کو اللہ رب العزت کی کوئی وحدانیت اللہ کے انعامات سنائی نہیں دے رہے جیسے مشریکین مکہ قرآن سن رہے رسول مقرم کی زمان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کے کان اثر نہیں لے رہے دل اثر نہیں لے رہا اور اللہ اگر اس کو چھین لے یعنی اس کو دیکھنے کی سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے تو کون دے گا دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا سور ملک اور اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان آکھ اور دل دیا دیکھیں یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے اگر ہم اس کو سائنٹیفک طریقے سمجھے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو ہم کیا ہیں اصل میں ہم ہیں وہ روح جیسے یہ میرا ٹیبل ہے یہ میری کتاب ہے یہ میرا موبائل ہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرا پیر ہے یہ ہاتھ اور پیر میں نہیں میں کیا ہوں اگر میں مر گیا تو فوراں آپ کہیں گے کہ اسحاق چلا گیا یہ کیا ہے یہ اس کی بارڈی ہے یہ اس کا جسم ہے یہ اس کا ٹیبل ہے یہ اس کا گھر ہے تو اصل ہے روح تو اللہ پر فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان اب ماں کی کوک کے اندر بن رہا ہے بچہ تمہیں کان آنکھ اور دل دیا اور اسی سیکوینس کے حساب سے ہم اس کا استعمال بھی کرتے ہیں کان سے ہم اللہ کے کلام کو سنتے ہیں آنکھ سے دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کی یہ قدرت ہے اور دل اس کو یقین کرتا ہے تو کان آنکھ اور دل تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو یہ شکوا کیا لیکن تم اتنی بڑی نحمد کو پا لینے کے بعد تم کم شکر ادا کرتے ہیں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑی بڑی نعمتوں ہم نے اپنے جسم کے اندر جو نعمتیں ان کا کتنا شکر ادا کیا اسی طریقے سے سورہ یونس میں بھی اللہ نے فرمایا یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے وہاں پہ اللہ نے سوال کیا ان کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے کس نے بنایا ہے اس کو وہ مالک ہے اور آرچی طور پر ہمیں دیا گیا جب ہم مر جاتے ہیں تو کان بھی چھوٹ جاتا ہے آرچ بھی چھوٹ جاتی کفر بان کر کے اور ہمیں لپیٹ کر کے دفعہ دیا جاتا ہے کیونکہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں تھے آرچی طور پر ہمیں ملکیت دی گئی تھی گھر کی کان کے ہاتھ فیر کی تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اس طریقے سے سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا سورہ انفال آیت عمر 25 اور جان رکھو بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انسان ہمارے اور ہمارے دل کے بیچ میں ہمارا رب حائل ہے وہ جب جیسا چاہتا ہے دل کے لیے ویسا فیصلہ فرما تو دل کی کیفیت کے لیے بھی مطمئن نہ رہیں اگر دل نرم ہے تو اس کو نرم رکھے رہنے کے لیے کہی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ میں فضل ہیں اور دل سخت ہو جائے اور پھر نصیت اور نصیت اثر نہ کریں آیت کو واپس آئیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہاری کان اور تمہاری آنکھیں چھین لی اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے سین لگا دے تو بتاؤ اللہ کی سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ لادے کون معبود ہے کون تمہاری آنکھ واپس کر سکتا ہے دل دڑکنا بند کر دیا کون چالو کر سکتا ہے دیکھو کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں پھر بھی وہ مو موڑتے رہتے ہیں دیکھو ہم اللہ کی وحدانیت آیتیں پھیر پھیر کر کے کئی اینگل سے کئی زاویے سے کئی انداز سے اللہ رب العزت کمی تخلیق کو دکھاتا ہے کمی قسم کھا کر کے بتاتا ہے کمی تمہاری اپنی تخلیق کے اوپر غور کرواتا ہے کمی سورہ چاند زمین و آسمان کے اوپر غور کرواتا ہے کمی نعمتوں کے طرف غور کرواتا ہے کمی کلام کے طرف غور کرواتا ہے کمی معجزے کے طرف غور کرواتا ہے کمی نبی کی سیرت کے طرف غور کرواتا ہے کبھی نبی کے ساتھیوں کی سیرت کی طرف غور کرواتا ہے کئی زاویے کئی انگل کئی انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اپنی آیتیں پھیر پھیر کر کے بتاتا ہے پھر بھی تم مو موڑتے ہیں دیکھو کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ مو موڑتے ہیں آخرت سے اللہ سے اللہ کے دین سے اللہ کے نبی سے آیت نمبر 47 کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ پڑی اب ہم سب غور کریں اور دیکھ رہے ہیں ملک کے کئی حصوں میں کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں لوگ کی لوگ گھر کے گھر اور گاڑیاں کی گاڑیاں بے رہی ہیں تو کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ پکڑی یا کھلا کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے سبحان اللہ یہ آیت کتنا تسلیل دیتی ہے پھر سے آیت دیکھیں کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے کس کو کہیے وہ مشرقین مکہ یا قیامت تک آنے والا اللہ کی نافرمانی کا نواد تو اگر اچانک عذاب آ جائے یا کھلا کھلا آ جائے دیرے دیرے آئے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ظالم ہی ہلاک کیے جاتے ہیں ہر دور میں اللہ رب العزانہ نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچائے ہیں نوح علیہ السلام ان کے ساتھ ہی بچ گئے لوت علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر نکل گئے اور اسی طریقے سے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ لے کر چلے گئے تو اللہ رب العزانہ ہر دور میں نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اور عذاب اللہ کے نافرمانوں کے اوپر ہی آتا ہے ظالموں کے اوپر ہی آتا ہے سورہ اناعام آیت نمبر 82 جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے مخلوط نہیں کیا ملایا نہیں ان کے لئے امن ہے تو امن کی یہاں پر شرک لگا کہ امن کس کے لئے ہے جو ایمان لائے اور ایمان میں اس نے شرک کو نہیں ملایا ہے تو ایسے شخص کے لئے اللہ نے دعویٰ وعدہ کر دیا کہ اس کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں تو اگر ہمیں امن چاہیے عذاب سے بچنا ہے تو مومن ہونا پڑے گا اللہ نے بلزم نے وعدہ کر لیا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں ایمان والوں کو بچا لیتا ہوں اور بھی ایمان والوں کے لئے بہت سی فضیلت کی باتیں پچھلی کلاسوں میں بتائی گئی ہے آیت نمبر خوٹی ہے اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشکبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو خوشکبری کس کو دیا نبیوں نے جنہوں نے نبی کی بات پر اطاعت کی اور جنہوں نے نبی کی بات کا انکار کیا اللہ رب العزت نے انہیں سختی کے ساتھ پکڑ لیا تو ڈرائے کس کو نبیوں نے نبیوں نے ان کو ڈرائیا جنہیں نبی کی بات کا انکار کیا نافرمانی کی اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں کہیں جنت کی باتیں مل رہی ہیں جہنم کی باتیں مل رہی ہیں تو ہم دو میں سے ایک ہیں یا تو ہمارے لئے نبی خوشکبری دینے والے ہیں اگر ہم نبی کی اطاعت و فرمبرداری کر رہے ہیں تو خوشکبری کی ساری آیتیں ہمارے لئے ہیں ساری حدیثیں ہمارے ہیں اور اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم خود حجت قائم کر رہے ہیں جتنی بھی وعید ہے وہ سب نافرمان ہو کر رہے ہیں اللہ رب رضی اللہ ہم سب کو متع اور فرمبردار آمین پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کرنے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس دنیا کے چھوڑنے کا انہیں کوئی غم نہیں ایمان لانا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنے ہوگا ان کے لیے کوئی خوف نہیں نہ قبر میں خوف کرنے کی ضرورت اس کے بعد کی زندگی میں اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اور کچھ منافق ہوتے تھے مدینہ میں جو ایمان تو لے آتے تھے لیکن غور و فکر نہیں کرتے تھے تدبر نہیں کرتے تھے اور علم حاصل نہیں کرتے تھے عمل نہیں کرتے تھے عمل بھی نہیں کرتے تھے بہانے بناتے تھے اور بہت سے بہانے ہوتے تھے بڑی گرمی ہم کیسے جائیں اور یہ تو کوئی سیزن کا ٹائم ہے اور اب یہ تو خجون پکھیں تو اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی کرتے تھے انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے تو اللہ کے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کر کے ہم بچ جائیں گے ایسا نہیں انہیں عذاب پہنچ کر کے رہے گا جو وہ نافرمانی کرتے ہیں آخر میں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑا اس میں ہمیں مجید غور فکر کرنے کی تو توفیق اطاف فرما جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ ہمارا خاتمہ خاتمہ برخیر فرما اور نیک اکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ